سابقہ وزیر سہت حکومت تلنگانہ اٹلہ راجندر نے پیر کے روز بی جے پی کے صدر دفتر واقعے دلی میں مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور جی کشنڈی کی موجودگی میں بی جے پی میں شملیت اختیار کر لی ہے چیف منسٹر کیسی آر کے جانب سے زمین پر ناجائز خبزے کے الزام میں کیبنیٹ سے برخواست کیے جانے پر راجندر نے اسمبلی کی رکنیت سے اور ٹی آر ایس پارٹی کی رکنیت سے بھی استفادیا تھا پارٹی میں استقبال کرتے ہوئے پردھان نے بتایا کہ اگلے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی ہی حکومت بنے گی اس موقع پر بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکیٹری تروند شک، بی جے پی کے تلنگانہ چیف بندی سنجے، وائس پریسیڈنٹ بی کے عرونا و دیگر بھی موجود تھے محسوس سے قبل خضراباد کی میر جی بی جے لکشمی نے آج جی سمسی ساؤزون کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور طالبوں کی حالت کا مشاہدہ کیا ان کے امرہ متعلقہ ارکان اسمبلی، کارپیٹرس، زنرل کمیسٹر، اشوک سمرات کے علاوہ بلدیا کے آلدہ دار بھی تھے انہوں نے اپنے دورے کا خاص میرالام طالب کے معنی سے کیا جہاں انہوں نے طالب میں پانے کی بیل کی صفائی کی عدیت دی انہوں نے راجندہ نگر میں ٹیارس کے رکن اسمبلی، پرکاش گوڑ اور کارپیٹرس ہینوہ سنڈی کے ساتھ ایک اور طالب کا معنی کیا انہوں نے حمدہ کو دیداروں پر زور دیا کہ وہ صفائی کے کام کو جلس جلس مکامل کرے بنزا گڑے کے شارم طالب کو خوبصورت بنانے کی تجویش پیش کی اور کہا کہ اس طالب کے کنارے واکنگ ٹریک تعمیر کیا جائے مجلسی کارپیٹرس، تارہ بھائی اور محمد عبدالرمان بھی اس وقعے پر موجود تھے میر نے فلکنما بریج کی تعمیر کے جاری کام کا معنی کرنے کے بعد سیدھے ایویسی آسپلٹ کے پاس پلائی اوور کے کام کے معنی کے لیے روان ہو گئی انہوں نے تعمیر کے کام میں سوست روی پر برنمی کا اظہار کیا میر نے چیف انجینئر سورج سے کہا کہ وہ اس کام میں تیزی پیدا کرتے ہوئے جلس جلس اسے مکامل کرے تاکہ ٹرائفک کے مسئلے کو حل کیا جا سکے ریاست نگر کے کارپیٹر مردہ سلیم بنگ نے کام کی تفصیلات سے واقع کروایا میر ویجے لیکشمی نے دبلپرا نالے کے کام کا معنی بھی کیا جو حالی میں پائے تکمیل کو پہنچا انہوں نے نالوں پر فینسنگ لگانے کی بھیدائی دی تاکہ بچوں کے نالوں میں غرخاب ہونے کے واقعات کو رکا جا سکے مجدی صلیق نسام بھلی احمد پاشا خادری کارپیٹر الہمدر والا جاہی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے ہمارے ساتھ یہاں پر ایلیا ہمارے ایم ایل سی علمدار والا جائید صاحب تمام پارٹی کے لوگ بھی ہیں میڈم کا شکریہ عذا کرتے انہوں نے اپنا سیم کی وقت تکال کیا کہ ہم دورا کیا ناصیب دورا کیا کاموں کرنے کی ہزائی تھی اور ایک ریوی میٹنگ لینے کے لیے کہا ریوی میٹنگ لے کے گاربیج لیفٹنگ کا جو بھی مسائلہ اس کو حل کرنے کا تحقن دیا میں شکریہ عذا کرتے ہیں ہیدر آباد کے مضافاتی علاقے کرتال میں اتوار کے روز تالہ بندی خواہیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سالگیرہ تقریب رچانے اور رقص و سرور کی محفل سجانے پر سینسٹھ نوجوان بشمول اکیس لڑکیوں کو مقامی پولیس نے گریفتار کر لیا ہے یہ محفل کرتال میں واقع ایک فارم ہاؤز میں منقض ہوئی تھی جس میں کوویڈ نائنٹین پروٹوکال کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شراب نوشی اور ڈی جے پر رقص کیا جا رہا تھا شمشاباد ڈیپیوٹی کمیشنر اور پولیس ان پرکاشرڈی کے مطابق باوسوخ ذرائع سے اطلاع ملنے پر صبح کے اولین ساتوں میں پولیس فارم ہاؤز پر پہنچ گئی اور شراب کی بوتلیں ضبط کرتے ہوئے محفل میں شرکت کر رہے سینسٹھ افراد کو گریفتار کر لیا اور تمام پر تالہ بندی کے خلاف ورزی کا مخدمہ درچ کر لیا ہے واضح رہے کہ اندرون ایک ہفتہ اس نویت کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل ہیدراباد پولیس نے گیارہ جون کو ایسا ہی یہ کیس میں نو افراد کو گریفتار کیا تھا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر حبیب نگر پولیس نے یہ کارروائی کی تھی مجلس کے صدر اور ہیدراباد کرکٹر پارلیمنٹ بیرسٹرہ صدر نویسی نے اضام آیت کیا کہ مرکزی حکومت کورونا وائرس کی دوسری لہر سے مرنے والوں کی تعداد کو چھپا رہی ہے اور دیکھا جائے تو مرنے والوں کی تعداد حکومت کے فرام کردہ آداد اور شمار سے کہیں زیادہ ہے ایک پرس کل فر سے کتاب کرتے ہوئے بیرسٹرہ بیسی نے کہا کہ جو خاندان اپنے عزیز و اخارب سے محروم ہو گئے ہیں ان کا شمار کر لیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی انہوں نے سلسلے میں ایک میکزین کا بھی حوالہ دیا صدر مجلس نے سوال کیا کہ اگر کوویڈ نینڈین کے کیسز میں حضر مجلس نے بی جے پی حکومت پر کرنا وائرس کی صورت تیار سے نمٹنے میں ناکام ہو جانے کا الزام آیت کیا دیکھئے آپ اپنی زبان سے نہیں بولنا چاہ رہے ایک آنمیز میکزین کا جو آرٹیکل ہے وہ بلکل سچائی پر مبنی ہے ایک آنمیز میکزین نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی ڈیٹ کوویڈ سے ہوئی ہیں اس کو سکس ٹائمز ملٹیپلائی کر لیجے اور اس کے جواب میں منسٹری آف ہیلت کا ریبٹل یہ آرہا ہے کہ وہ جو ایک آنمیز میکزین نے جو مارڈل لکھا ہے جس میں خریب بیس لاکھ کے خریب لوگوں کی موت سیکنڈ ویب میں ہوئی ہے تو ہیلت منسٹری کہتی ہے کہ وہ سپیکولیٹیو ہے مس انفارمڈ ہے میں ہیلت منسٹری سے ہیلت منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ سپیکولیٹیو مس انفارمڈ ہے تو پھر کوو ویکسین کا آپ نے کیوں اس کو شروع کیا کیا وہ کچھ پیر ریویوڈ سینٹیفک ڈیٹا تھا اس کا ابھی بھی ڈیٹا جمع کر رہے نا دوسرا آئیوش منسٹری نے کیوں آہ کرونیل کو سینٹیفکیشن دیا کیا اس کا بھی کچھ ایفیکٹیو ڈیٹا تھا آپ کے پاس تیسری بات یہ ہے کہ ڈیلی ڈسٹرک وائز ڈیٹا کوئی بھی سٹیٹ نہیں دے رہا ہے سٹیٹس آئی سی ایم آر کے گائیڈ لائنز کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہے ہیں اور چہتہ پانچمہ پوائنٹ جو ہیلتھ منسٹری کہتی ہے کہ انہوں نے بیہار سرکار کو لکھ کر دیا بیہار سرکار کو بیہار کی ہائی کورٹ نے ان کو پویسٹین کیا ان کو کھیچا تو رات و رات بیہار سرکار نے فگرز کو صحیح کر کے تین ہزار موت کا اضافہ کر دیا جتنے اپیڈیمولوجی اپیڈیمولوجیکل موڈلز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس جو ہیں وہ پانچ سے چھے گناہ زیادہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ صرف موڈی سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے موتیں نہیں ہوئے کوویٹ سے ہم موڈی سرکار حقیقت کو چھپا سچائی کو چھپا رہی ہے موڈی سرکار کا ریالیٹی سے کوئی ٹچ ہی نہیں ہے وہ عام بھارت کے لوگوں کی موت ان کی تکلیف سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کنیکشن نہیں ختم ہو چکا ہے وہ بالکل علوف ہے اسی لیے وہ اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں ہم ہم سرکار کا ریبٹل بھی کر رہے ہیں ریبٹل کر رہے ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انشورنس کلیمز ڈیٹس سیٹیفیکٹس جو اسی ایشو ہوں اس سیکنڈ ویو میں اور ڈیٹس سیریفیکٹس جو پہلے ویو سے پہلے ایشو ہوتے تھے یہ پورے اپنیمولوجکل ایکسپرٹس ہیں ایکانومیس میکزین میں سی اوٹر کے یشون دیشمک نے بھی اس بات کو کہا جب یشون دیشمک کہے گا بی جی پی سٹیٹ جیت رہی تو تھالیا ماریں گے اور جب یشون دیشمک کہے گا اسے ایک سیڈی سیشن ہے وہ وہ بھی اس بات کو مان رہے تو آپ ان کو اب نہیں مانتے تو پرابلم یہ ہے کہ بی جی پی یہ چاہتی ہے کہ صرف ان کی تعریف کرو ان کی تائید کرو اور سپریم لیڈر زندہ بات کے نارے لگاؤ جب سچائی سامنے آتی ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اتنے ہزار بچے آرفن ہو چکے ہیں ماننے کو تیار ہی ہیں اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکے ہیں سیکنڈ ویف کی تیاری بی جی پی موڈی سرکار نے کچھ نہیں کی ویکسینیشن کا آرڈر دیر سے دیا ویکسینیشن کا سپلائی غلط ہوا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی سب لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اس لیے بی جی پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس سچائی کے فگرز کو نہیں مانتی ہے دیکھئے اگر آپ ان کا جواب پڑھیں گے ہیلتھ منسٹری کا ایکانومیس میکزین کے ریبٹل میں ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ وہ سپیکولیٹیو ہے مس انفارمڈ ہے اور سائنٹیفک ڈیٹا کو فالو نہیں کیا تو میں ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ کو ویکسین کو بھی آپ نے تھرڈ ٹرائل کا کنسنٹ لیا نا جنتا سے تو کیا آپ کے پاس ڈیٹا تھا پھر میں نے کہا ہے کہ کورونیل یہ بابا کی ہے آئیوش منسٹری سٹیفائی کرا کیا اس کا ڈیٹا تھا آپ نے ریاستی وزرین اینیمیل اتمنٹی ٹی سی نو آسیادوں نے جیزم تھی گودہ داروں کے ہمراہ بینگر پیٹ ڈالے سے کچھرے کی تھفائی کے کام کا مہنہ کیا انہوں نے میڈیا سے باشد کرتے ہیں بتایا کہ وہ پیر سے شہر کے تمام طالبوں اور نالوں کا مہنہ کریں گے اور اس سلسلہ ونیس جن تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ مانتو سے قبل اگر نالوں کی تھفائی انجام دی دی جائے تو پھر شہر میں سیلاب جیسی صورتیال پیدا ہونے سے رکا جا سکتا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بندیا کے مہیم میں تعاون کریں سلی نو آسیادوں نے بتایا کہ اس کام کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے شہر کے چھے زونوں میں خصوصی آفیسروں کا تقرر کیا گیا ہے سلنگانہ میں کوئی نینٹین کے اب تک ایک اور ٹی کے دی جائے چکے ہیں اور فاسٹ سپریٹر کا حطہ کرنے کے بعد اب آئی ٹی شعبے سبابی مطافرات کے لیے ٹھیک کے اندازی کی مہیم شروع کی جائے گی ڈائریکٹر پبلک ہٹ ڈاکٹر سریڈباسٹر نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ریاست بالخصوص جیسی حدود میں کرونا وائرس کے کیسوں میں خابر لحاظ کمی آئی ہے لیکن عوام کو مانسون کی وجہ سے آنے والے نئے وائرلس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احساسی تذابیر اختیار کرنے چاہیئے 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 چاہیئے